موسیقی 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 رگوں کو کٹا جاتا ہے یاد رکھیں یہ چاروں کی چاروں رگیں مکمل طریقے سے کٹی جائیں لیکن جہاں تک حلال ہونے کا مسئلہ ہے تو اس کے تعلق سے علماء صدر اشتریہ مصنف بہار اشتریہ ارشاد فرماتے ہیں کہ زبا کی چار رگوں میں سے تین کا کٹ جانا کافی ہے یعنی تین رگیں مکمل طریقے سے کٹ گئیں تو جانور زبا ہو جائے گا یعنی اس طورت میں بھی جانور حلال ہو جائے گا کہ اکثر کے لئے وہی حکم ہے جو کہ کل کے لئے ہیں اور اگر چاروں میں سے ہر ایک کا اکثر حصہ کٹ جائے گا جب بھی حلال ہو جائے گا اور اگر آدھی آدھی ہر رگ کٹ گئی اور آدھی آدھی باقی ہے تو حلال نہیں یعنی یاد رکھیں اس بات کو کہ جانور کی جو چاروں رگیں میں نے ابھی آپ سے بتائیں ان چاروں رگوں میں سے ہر ایک کا اکثر حصہ کٹ گیا جب بھی جانور حلال ہے یا تین رگے مکمل طرح سے کٹ گئیں تب بھی جانور حلال ہے لیکن یاد رکھیں اگر آدھی کٹی یا اس سے کم کٹی تو اس طورت میں جانور حلال نہیں ہوگا اب اس بات کو بھی آپ سمات فرمائے تو چلیں کہ جانور کو کٹا کہاں سے جائے جانور کا پورا گلا موضع زبا ہے یعنی اس میں سے اوپر سے بیٹ میں سے نیچے سے کہیں سے بھی زبا کر سکتے ہیں لیکن زیادہ اوپر سے بھی زبا نہیں کرنا کہ صحیح معنی میں جانور کیا ہے حلال نہ ہو پائے بلکہ بیچ میں سے زبا کریں تو زیادہ بہتر رہے گا اب اس سے ساتھ ساتھ اس بات کو بھی سمات فرماتے چلیں کہ جانور کو زبا کرنے کیلئے چند سرائد ہیں یعنی جو انسان جانور کو زبا کرے تو جانور خلال ہونے کیلئے زبا کرنے کیلئے چند سرائد ہیں کہ زبا کرنے والا آقل ہو مجنوع یا اتنا چھوٹا بچہ جو بے عقل ہو ان کا زبیحہ جائز نہیں ہاں چھوٹا بچہ اس طرح کا ہے کہ زبا کو سمجھتا ہے اور صحیح معنی میں زبا کرنا جانتا ہے اور اس کے مسائل سے واقفت بھی رکھتا ہے تو چھوٹا بچہ بھی زبا کر سکتا ہے چھوٹے بچے سے مراد ایسا بچہ ہے جو کہ زبا کو نہیں جانتا ہو زبا کرنے کا طریقہ نہ جانتا ہو تو ایسا بچے کا زبیحہ بھی جا ہے حلال نہیں یعنی زبا کرنے والا ایک تو کیا ہو آقل ہو مجنوع نہیں ہو چھوٹا نہیں ہو اور دوسرا کیا ہے مسلمان ہو غیر مسلم نے اگر جانور کو زبا کیا تو جانور حلال نہیں ہوگا یہاں تک کہ زبا کرنے والا مسلمان سے مسلمان صحیح سنی اور مذہب اہل سنت سے تعلق رکھنے والا ہو جس کے تعلق سے فقیح ملت مفتی جلال الدین اپنی کتاب انوار الحدیث کے صفحہ نمبر تین سو اٹھاون پر تحریر فرماتے ہیں کہ مسرک اور وہابی اور مرتد دہریہ نیچری کا زمیحہ حرام اور مردار ہے یعنی اگر ان لوگوں نے زبا کیا تو جانور حلال نہیں ہوگا بلکہ اس کو مردار ہی مانا جائے گا آپ اپنے جانور کو کیا ہے اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے سے ہی زبا کرائیں اور اہل سنت والجماعت مذہب حقہ جو عقیدے سے جو باوستہ ہے ان سے ہی کیا ہے اپنے قربانی کرائیں بد مذہب سے ہرگیز ہرگیز قربانی نہ کرائیں یہاں تک کہ بڑے جانور میں کوئی بد مذہب شریک ہو جائے تو کسی کی بھی قربانی قبول نہیں ہوگی یعنی مسئلہ جانوروں میں سات حصے ہو جاتے ہیں تو ان میں دو چار پانچ جو بھی ملکے کریں تو ان میں اگر کوئی ایک بد مذہب سامل ہو جائے تو کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی لہٰذا اس بات اس مسئلے کو یاد رکھیں کہ جتنے بھی سامل ہوں وہ تمام کے تمام مذہب اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے ہوں آپ نے اس بات کو سماعت فرما لیا اسی کے ساتھ ساتھ اس بات کو بھی آپ سماعت فرمائیں کہ جس طرح اگر مرد زباہ کرنا جانتا ہے تو اس کا زبیحہ حلال ہے اسی طریقے سے اگر عورت زباہ کرنا جانتی ہے تو اس کا زبیحہ بھی حلال ہے اس کے تعلق سے میں آپ کو حوالہ پیش کرتا ہوں مسننف بہار سریعت اپنی کتاب بہار سریعت کے اندر تحریر فرماتے ہیں کہ زباہ میں عورت کا وہی حکم ہے جو مرد کا ہے یعنی اگر عورت زباہ کرنا جانتی ہو مسلمان ہو اور جن مسائل کو قربانی کے لئے بیان کیا گیا ہے زباہ کے لئے مسائل بیان کیا گیا ہیں ان تمام سے واقف ہو تو عورت کا زباہ کیا ہوا بھی کیا جانور حلال ہے اب اس کے بعد میں آپ اس بات کو سماعت فرماتے چلیں کہ زباہ کرنے کا طریقہ کیا ہے اور زباہ کرتے وقت ہم کون طریقے اختیار کریں اس کے تعلق سے ہمارے علماء اکرام نے متعدد کتابوں میں طریقے تحریر فرمائے ہیں اور دعا بھی تحریر فرمائی ہے ابھی میں آپ کو دعا بتاؤں تو ایسے تو آپ کی آج نہیں رہے گی لیکن میں آپ کو کتاب کا نام بتا جیتا ہوں انوار افصریت اور انوار الحدیث اور اسی اشتاد بہار افصریت اور قانون افصریت اجکار نماز وغیرہ ان کتابوں میں دعایں بھی لکھی ہوئی ہیں اور جانور کو زباہ کرنے کا طریقہ بھی لکھا ہوا ہے آپ ان کتابوں سے دیکھ سکتے ہیں اور یاد کر سکتے ہیں مختصر میں میں آپ کو بتا جیتا ہوں کہ قربانی کے جانور کو بائیں پہلو پر اس طرح لٹائیں یہ دعا پڑھیں یعنی مکمل یہ دعا پڑھنی ہے یہاں تک یہ کہنے کے بعد جانور کو زباہ کر دیں اور زباہ کرنے کے بعد یہ دعا پڑھیں یعنی یا اللہ تو میری اس قربانی کو قبول فرما جس طرح کہ تُو نے اپنے خلیل حضرت عبرہیم علیہ السلام علیہ نبی جناع علیہ السلام کے قربانی کو قبول فرمایا اور اپنے محبوب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قربانی کو قبول فرمایا یاد رکھیں کہ منی اس وقت کہا جائے گا اللہ ہم تقبل منی منی کے معنی آتا ہے میری طرف سے یا اللہ تو میری طرف سے اس قربانی کو قبول فرما یہ لفظ کو زبا کرنے والا خود ہی ہو تب یہ دعا پڑے اور اگر دوسری کی طرف سے جانور کو قربان کیا جا رہا ہے زبا کیا جا رہا ہے تو اس وقت میں ہم منی کی جگہ پر من کہیں گے اللہ ہم تقمی مثال کے طور پر کسی کا نام رفیق ہے اور ان کی طرف سے ہم جانور کو زبا کر رہے ہیں تو اس وقت ہم یہ بولنگی ہیں اللہ ہم تقبل من رفیق کما تقبلت من خلیلی کا ابراہیم علیہ السلام اور اگر زبیر کی طرف سے کرنے ہیں تو اللہ ہم تقبل من زبیر آپ نے یہ مختصر میں اس بات کو استعمال فرما لیا اور آگے یہ بھی استعمال فرماتے چلیں کہ قربانی کے جانور کو جب ہم زبا کرنے کیلئے لے کر کے چلیں تو اس سے پہلے ہم چھوڑی کو صحیح طریقے سے تیز کر لیں لیکن وہ جس کے ذریعے جانور کو زبا کیا جائے وہ جانور کے سامنے اس کو تیز نہ کیا جائے بلکہ جانور کی نگاہوں سے بچ کر چاہے الگ کیا ہے کسی کونے میں بیٹ کر کے اس کی نگاہوں سے بچنے کے بعد میں چھوڑی وغیرہ کو تیز کیا جائے اسی کے ساتھ جانور کو صحیح طریقے سے چارہ پانی دے دیں اور چارہ پانی دینے کے بعد میں اس کو کھانا دینے کے بعد میں چارہ دینے کے بعد میں پانی دینے کے بعد میں چھوڑی کو ایک طرق تیز کرنے کے بعد میں جو طریقہ بھی آپ سے بتایا ہے اس طریقے سے جانور کو قربان کریں اور جو میں نے بھی آپ سے بتایا کہ جانور کے اندر چار رگے کاٹی آتی ہیں یہ چار رگے کاٹی جائیں اور جو طریقہ بیان فرمایا ہے اس طریقے سے اگر جانور کو زباہ کیا جائے تو اللہ نے چاہا تو جانور بھی صحیح معنی میں حلال ہو جائے گا اور جانور کا جو گوشت ہے وہ بھی کھانے میں لذیل ہوگا اور اچھا ہوگا بہت سارے مقامات پر دیکھا جاتا ہے کہ صحیح معنی میں قربانی کرنے کے مسائل سے واقعیت نہیں قربانی کرنے کا طریقہ معلوم نہیں اور چھوڑی لے کر کے جانور کو زباہ کرنے کے لئے چالو ہو جاتے ہیں بلکہ جانور صحیح پڑے لکھے آدمی سے زباہ کرا جائے جو کہ صحیح معنی میں زباہ کرنا جانتا ہو اور مسائل زباہ سے واقع ہوں میرا مقصد اپنی اصلاح کرنا ہے اور اپنی قوم کی اصلاح کرنا ہے اللہ پاک میری اس تھولی سی گفتگو کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور میرے لئے اس گفتگو کو ذریعہ نجات بنائے اور تمام قوم کے لئے امت مسلمہ کے لئے ذریعہ اصلاح بنائے اللہ پاک ہم تمام کی گفتگو کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اسلام علیکم ورحمت اللہ اور بارگاہ تو